لیکن دیکھیں جائش صاحب نے ایک چیز ضرور سوچنی ہے کہ جو انہوں نے نکاح خان اور گواہ کی زمانت اس ٹیج پہ خارج کی تھی آپ کو یاد ہے صرف چائلڈ میریج رسنینٹ ایکٹ کی پرویئنز کے اوپر اور نکاح نامے کے اندر سکوٹنی کرنے کے بعد عمر نہیں لکھی صرف اس چیز کے اوپر انہوں نے سنگین جرم کہہ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا سوسائیٹی کے اگنس پرائم نہ ان کو اس وقت پرویپٹری کلاؤز نون پرویپٹری کلاؤز کے اندر وہ کہے نہ انہوں نے ٹو ورشن سٹوری کی بات کی سارے ویکس وہی رہے کیس کے کچھ نیا نہیں آیا لیکن آج کیوں اتنی جلدی ہوئی زمانت لینے کی یہ جائش صاحب نے سوچنا ہے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے معزز ججز صاحبان بھی لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اگر میری سر 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 بتائیں جی سر بتائیں آپ اگر میری آواز آ رہی تو میں کمپلیٹ کر لوں یہ سوالات بھی جو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دو کیس میں دو لائرز دو لائرز دو سائٹس کھڑی ہوتی ہیں پروسیگیشن کمپلیننٹ کے ساتھ مل کر یا کمپلیننٹ پروسیگیشن کے ساتھ مل کر کیس چلا رہا ہوتا ہے دوسرا ڈیفینس اب دونوں اپنے اپنے آرگیمنٹس ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس بیل میں پوسٹ اریس بیل میں ثابت ڈیفینس لائر کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ میٹر جو ہے فردر انکوائری کا ہے وہ ٹرائل میں چل کر ہم ثابت کریں گے تو آپ اتنا تو سوچیں کہ ان کے لائر نے یہ وہاں پر ثابت کر دیا کہ یہ ٹو ورزن فردر انکوائری کا میٹر ہے ایک ورزن وہ ہے جو پروسیگیشن نے جو اپنا کیس بیلڈ کیا ہے کمپلیننٹ کے ساتھ مل کر اور کوٹ نے کاغنیزنس لیے اور یہ سیکشنز ہیں جو کہ ٹرائل میں ثابت ہوں گے یہ ایلیگیشن ہے نا یہ ایلیگیشنز ہیں جو جس کو ٹرائل میں ثابت کرنا پڑے گا بیل سٹیج پہ تو آپ ثابت نہیں کریں گے ایویڈنس تو نہیں چلدہ بیل سٹیج پہ اچھا اس کے بعد دوسرا ورزن یہ ہے کہ ہم ہمارا کہنا آپ کا جو پوائنٹ ہے نا بلکل یہ ویلڈ ہے کہ مطلب ایسی نئی کیا چیز آگئی اتنی جلدی کیا ہو گئی کہ جس میں آپ نے پوری طور پر جو ہے وہ خیصلہ ملدمان کے حق میں دے دیا ان کی بیل منظور کر لی مطلب اس پہ تو جو تاثر جاتا ہے یہ ہے کہ جیسے پریسائز کیا گیا دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی کیا ایسا تو نہیں ہے مطلب یہ سوال اٹھ رہے تو اب ان کا جواب کون دے گا نہیں جائے صاحب اپنے فیصلوں سے دیں اپنے آپ اپنے آگے والے آنے والے دنوں میں جو ان کے پاس کیس ہے اس کے اوپر کریں اگر کیسز کا فیصلہ پریشر سے ہی ہونا ہے تو اس میں کیا ہے پھر دونوں طرف سے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر ہماری عدالت میں یہاں تک پہنچیں گی کہ کوئی جو آکر دباؤ دے گا اس پہ فیصلے ہونے ہیں تو دونوں پارٹیز یہ کام کرنا شروع کر دیں گی لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات حضم نہیں ہو رہی سمجھ نہیں آ رہی چلے ہمیں گائیڈ کر دے کوئی کہ بھائی جب آپ کے سامنے دو ایسے ملزمان کا مقدمہ تھا جن کے خلاف تین سال تک کی سزا والا مقدمہ تھا اور اس کو آپ سنگین کہہ رہے ہیں یار زیادتی ہے نا بھر ان لوگ کے ساتھ زیادتی ہے میں تو یہ اتجاج کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط تھا وہ مظلوم تھے ان کو جیل میں رکھا گیا زیادتی ہے ان لوگوں کو ٹائملی جیل سے نکالنا چاہیے تھا ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کیس میں سے نکال دینا چاہیے تھا باہر آپ نے ان کو اندر رکھا اس وقت آپ نے ٹو ورشن سٹوری نہیں دیکھی کونسی نئی چیز آئی ہے سر کب آیا ہے کوئی نیا بیان بچی کا کب آیا ہے کوئی فرق نہیں پڑا آپ ایک سو سٹھ کے بیان کے اوپر جا رہے ہیں نا بار بار کوئی ایک سو سٹھ کا بیان تو چھبیس چار کا ہے چھبیس چار کے بعد کوئی ایک سو سٹھ کا بیان نہیں ہے چھبیس چار والے بیان سے آپ انفرنس ہو رہے ہیں اور وہ بیان جب آیا تھا اس کے بعد میڈیکل پورٹ بنا تھا دیکھیں اس کے بعد والی لیٹیگیشن میں مانتا ہوں کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ جوت بولتی ہے عدالت کے اندر وہ نہیں بتاتے کبھی بھی بتاتے ہیں اینکیس چلائی کے بیسل ہیں لیکن ہماری طرف سے تو بتایا گیا ہے نا پوری دنیا نے بتایا ہے تو کیوں نہیں اس کو بودر کیا عدالت نے یہ دیکھنے والی بات ہے جی ساچھ احمد میں آپ سے ایکسپیکٹ کچھ لیگل ایکیومنٹ کا بھی کر رہا ہوں اور شاہد بھی ریپورٹ کر رہا ہوتا ہے دیکھیں ون سکسی فور کی پیان کی جو بچی کے پیان کی بات کی جاری ہے اس کا کوئی بھی ریلیونس ہوئے نا اس نکاح فان وغیرہ کو چھوڑ دیں وہ فیور کر رہا ہوتا ہے ان کو لیکن ہمارا کیا ورشن ہے جس نیرٹیب کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس بچی کے پیان کی حیثیت نہیں ہے جو سیکشنز جو کیس بیلڈ کیا گیا ہے پروسیکشن کی طرف سے جو کمپلیننٹ کی طرف سے کیس بیلڈ کیا گیا ہے پھر جو کاغنیزنس لیا گیا ہے ان سیکشنز کی موجود موجودگی میں بچی کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ ڈیفینس کے رئیے اس کی حیثیت ہے پروسیکشن کے رئیے نہیں ہے یہ ٹرائل میں چل کے ثابت ہوگا دیکھیں یہ اور جس میں نے اگین میں کہتا ہوں کہ نہ صرف پریشرز ہوتے ہیں پریشرز وہ لیتے بھی ہیں ججز انفلوینسز بھی لیتے ہیں یہاں تک کہ اپنا شاہد کو پتا ہے کہ فیس ویلیوز پہ بھی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں یہاں پر کیسز بگلا کے فیس ویلیوز لیکن آپ ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی تدمیریں سٹرونگ کریں گے نا آپ کیس کا کوئی بھی لول تو نہیں چھوڑ سکتے نا یہی چیز کو میں پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی پتا ہے شاہد کو بھی پتا ہے جو لائیر سب کی ہرونے ان کو بھی پتا ہے کہ پریشرز ان کی طرف سے آئے گا ان کی طرف فیس ویلیوز کی بھی بات چلے گی ان ساری چیزوں کو تو آپ والی بات احمد بلکل صحیح ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں اس کو انڈوز بھی کرتا ہوں کہ فیس ویلیوز بھی ہوتے ہیں پریشرز بھی آتے ہیں آگے ہیں اب آگے کیا آگے کی طرف کیا تطبیر ہے ایک چیز ہوئی ہے نا جس کو ہم کہہ رہے ہیں جس نیریٹیو کے ساتھ ہم چلیں وہ غلط ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اس سٹیج پہ جو ہم اتنے دنوں سے کہتے ہوئے آ رہے تھے نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب اس میں پریشر ہے فیس ویلیو ہے انفلیونس لیا ہے جل صاحب نے یا ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے اس نے فردر انکوائری کا میٹر بنا دیا ہے بنا دیا فردر انکوائری میں بیل اسٹیج تک بس اس کو بیل دے دی اب ٹرائل میں تدبیریں کرنی پڑیں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی سب اچھا ہے اچھا ہی ہوگا ہماری دعائیں بھی ہیں اور میں چاہتا بھی ہوں کیونکہ میں پہلے دن سے اس نیرٹیب کا اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں ایک بچی کا مسئلہ ہے بچی کی بات ہے اس کے والدین جس کرپ سے گزر رہے ہیں ہم خود بیٹیوں کے باپ ہیں ہم جس معاشرے کو چاہتے ہیں ہمارے آڈینس یہاں پر جتنے بیٹے ہوئے ہیں سب فیملی میمبرز کی طرح طرح نہیں بلکہ وہ ہماری فیملی میمبرز ہیں ان کی ان کا نیرٹیب یہ ہے کہ بچیاں جو ہے آگے یہاں پر پاکستان میں معاشرہ ایسا نہیں بننا چاہیے جس کی وہ نیگیٹیو پروپگیڈا کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آگے کا سوچیں کوئی غلط کام نہیں ہوئے بلکہ ان کے خلاف ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور ان کا بینیفیڈ لینا چاہیے اس کا فائدہ لینا چاہیے کہیں ادھر ادھر کرتے ہیں کہیں ہنکی بھینگی کرتے ہیں کہیں وہ ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا شریڈ آب بھی کوئی ایویڈنس ہوتا ہے تو آپ کوڈ میں دیکھیں اسی بیل کو کینسل کروا سکتے ہیں جی سر یہ ہے ساری چیزیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے جو ہم ڈسکاس کر رہے ہیں وہ ڈسکاس ہم یہی کر رہے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آج قانون ہے نا میرا تو صرف سوال یہ ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ وہ کبھی اپنے فیصلوں میں کبھی اپنے کوڈ کے ریمارکس میں ضرور انٹرپلٹ اس بات کو بھی کریں کہ یہ نئی چیز ہمیں سیکھنے کو تو ملے نا کیوں آج کیوں یہ جانتا ہے نیا قانون یہ تو بات تیہ ہے سر بیل کے اندر وہ لکھے یا نہ لکھے میرے پاس چار سو ستانوے پانچ رائٹ ہے میرے پاس کینسیلیشن گھو کرنے کا جہاں مجھے لگے گا مرسیکیوشن کو انفرنس کر رہے ہیں میں جاؤں گا یہ وہ رائٹ جاج صاحب کو اسپیچل نہیں مجھے دے رہے جاج صاحب اپنی جیب سے نکال کے نہیں دے رہے وہ اپنے پاس رکھیں ریلیو یہ یہ ریلیو مجھے قانون دیتا ہے جاج صاحب نہیں دیتے سی ایر پی سی جاج صاحب عمر سے بھی پرانی ہے سر لیکن جاج صاحب نے یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نکال خان اور گواہ کو کیوں اندر رکھا سر زیادتی ہے نا پھر اچھا دیکھیں آپ ان تینوں آرڈرز کو پڑھیں شاید احمد آپ پڑھیں تینوں آرڈرز کو آپ کو نہیں لگ رہا کہ جج نے وہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ واقعی یہ نہ ملسم ہے بلکہ مجھرم ہے اس نے تو ان آرڈرز کی روشنی میں جو آرڈر بنایا ہے اس کا مائنڈ پڑھے نا لیگل ہی پڑھے نا آپ ایک عام آدمی سے نا سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ پڑھے تو اس نے تو ایک بیک آف در مائنڈ بنا لیا گیا یہ ملسم نہیں مجھرم ہے لیکن مجھرم آپ کو ثابت ٹرائل میں کرنا پڑے گا بیل سیج پہ نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا بیل سیج پہ نہیں ہوتا سر ورنہ لوگ دوانتوں سوچل میڈیا پہ کر دیا کہیں نہیں ہونا وہ ٹرائل میں ہونا ہے اگر ان کے وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیل غلط ہوئی ہے غلط ہوئی ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج پہ ان کا تھوڑا سا مورال ہائے ہو گیا ہے مورال گراؤنڈز پہ وہ تھوڑا سا ہائے پچھ پہ چلے جاتے ہیں تو اس کو ہائے کورٹ پہ فوراں چیلنج کر دیں